تیرہ جماعتی اتحاد پی ڈی ایم کی حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان الیکشن کے معاملے پر ہونے والے مذاکرات شروع تو کافی مصفت انداز میں ہوئے لیکن فریق جماعتوں کے قائدین کی شولہ بیانی کے بعد ان مذاکرات کا مستقبل زیادہ روشن نظر نہیں آتا پی ٹی آئی کے کارکنان کی گرفتاریاں اور تحریک انصاف کے راہ روما سابق وزیر علیہ چودی پرویز علیہ کی گھر پر پولیس کے دھاوے نے بھی مذاکراتی فضا میں زہر گھولنے کا کام کیا ہے اب حکومتی اتحاد اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور کل دو مئی کو ہوگا سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں اتحادی حکومت سے کہا کہ اگر آپ چودہ مئی تک تمام اسمیلیاں تحلیل کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ایک ہی الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن اگر آپ کو چودہ مئی کو اسمیلیاں تحلیل کرنا قبول نہیں تو پھر دونوں صوبوں میں الیکشن کرائے جس کا سپیم کورٹ نے حکم دے رکھا ہے دوسری جانب پی ڈی ایم کے کچھ رہنماؤں نے سابق وزیراعظم عمران خان کی شرط یا تجویز کو ناقابل عمل کرا دیا ہے یہاں سوال یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو ممکنہ سیاسی منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے ڈان اخبار میں شایع ایک رپورٹ کے مطابق مسلم لگنون کے ففاقی وزیر احسن اکبال نے خبردار کیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکامی سے دوچار ہوئے تو عمران خان کی پارٹی ناکام ہوگی کیونکہ اس کے نتیزے میں یعنی مذاکرات کی ناکامی کے نتیزے میں آئینی شک کے تحت انتخابات کو ایک سال کے لیے موخر کیا جا سکتا ہے بعض آئینی باہرین کے مطابق آئین پاکستان میں الیکشن کے التواہ کے لیے کوئی شک موجود نہیں ہے پاکستان کی انتخابی تاریخ میں صرف دو بار ایسا ہوا ہے کہ غیر معمولی حالات کو وجہ بنا کر انتخابات ملتوی کیے گئے ایک بار دو ہزار سات میں جب سابق وزیراعظم بینظر بھٹو کا قتل ہوا اور دوسری بار انیس سو اٹھاسی میں جب ملک میں ایک بڑا سیلہ بایا تھا انیس سو اٹھاسی میں سولہ اکتوبر کو قوم اسمبلی کے انتخابات کے تین روز بعد سبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے تھے جبکہ دو ہزار آٹھ کے عام انتخابات اس لیے تاخیر سے ہوئے کیونکہ معتمہ بینظر بھٹو کی شہادت کے بعد ملک میں الیکشن کمیشن کی احمادت جلا دی گئی تھی اور کئی دفاتر کو جلا دیا گیا تھا اور حالات الیکشن کے لیے سازگار نہیں تھے دو ہزار آٹھ کے انتخابات سے قبل امن و امان کے عمومی حالات بھی بہت خراب تھے اس کا اندازہ یوں ہو سکتا ہے کہ اٹھارہ اکتوبر دو ہزار ساتھ کو جب بینظر بھٹو کراچی میں اتری تب سے اٹھارہ فروری دو ہزار آٹھ تک خودکش حملوں میں پانچ سو سترہ افراد شہید ہوئے لیکن انتخابی عمل غیر معینہ مدت تک روکا نہیں گیا چنانچہ یہ واضح ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس الیکشن کے التباہ کی کوئی آئینی ٹھوس بنیاد موجود نہیں اور ایسا کوئی بھی عمل نہ صرف خلاف آئین ہو سکتا ہے بلکہ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے فیصلے کی بھی کھلم کھلا خلاف فرضی ہوگی دوسری جانب تحریک انصاف کے مرکزی رہنمہ فواد چودری نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں حکومت کو متنبع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم مذاکرات کی کامیابی چاہتے ہیں لیکن ناکامی کی صورت میں حکمہ تملی مرتب کرنی گئی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کو ردی کا ٹکڑا اور عوام کو کیڑے مقورے سمجھ لیا جائے مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں عوام بڑی تحریک کے لیے تیار ہو جائیں تحریک کا آغاز آج لہور اسلام آباد اور پشاور میں ریلی سے ہو رہا ہے اس کا نکتہ اروج ایک تاریخی لانگ مارچ ہوگا